لیں جی دوستو نکل آئینا پھر بلی تھیلے سے باہر وہ بیٹنگ کمپنیز والا سارا معاملہ وہ اب آگیا اخباروں کی اندر اور آپ سلام پیش کریں بابر اور رزوان کو جنہوں نے سٹیٹ فارولی ان بیٹنگ کمپنیز کو ریفیوز کر دیا تھا اور ریفیوز کرنے کا ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں ثبوت تو میرے پاس کوئی نہیں ہے لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا سرکمسٹینشل ایویڈنس وہ یہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بھائی صاحب ان بیٹنگ کمپنیز کو ریفیوز کرنے کی ہی بابر اس پٹیکلر ٹائم میں سزا بھگت رہا ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے بابر کو کپتانی سے اٹھا دو میں آپ کو بتاتا ہوں ان بیٹنگ کمپنیز نے آپ نے ان کے اشتیار دیکھی ہوں گے سپیشلی پی ایس ایل کے دوران ون ایکس بیٹ ہو گئی وولف ٹرپل سیون اس طرح کی بڑی کمپنیز ہیں جو کہ بیٹنگ آن لائن بیٹنگ کمپنیز ہیں ان لوگوں نے اپروچ کیا جناب بابر آزم کو اور محمد رزوان کو انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمارے جو لوگوز ہیں نا وہ لگا لیں اور اسپیشلی پی ایس ایل کے دوران یہ معاملہ جو ہے یہ کافی زیادہ اڑیا تھا اور کئی کمپنیز کے تو آپ کو پتہ ہے پی ایس ایل کے جو فرنچائزز ہیں ان کے جو یونی فارمز ہیں ان کے اوپر آپ کو کھلاڑیوں کے یونی فارم پہ آپ کو یہ نظر بھی آئے تھے یہ سارے لوگوز بیٹنگ کمپنیز کے بابر اور رزوان کے نہیں تھے جا کر چیک کر لیجے گا اچھا انہوں نے بابر اور رزوان کو بیٹنگ کمپنیز نے ایکسکلوسیف آفر کی اب ایکسکلوسیف آفر سنیے گا بابر کو کہتے ہیں جی ہم آپ کو دھائی سو ملین پاکستانی روپے سالانہ دیں گے دھائی سو ملین رزوان کو کہا گیا کہ سو ملین پاکستانی روپے سالانہ دیں گے لوگو لگا لے ہمارا بابر اور رزوان دونوں نے سٹریٹ اوے ریفیوز کیا تھا سٹریٹ اوے مطلب وہ ایمیل ایک ہے جو کہ دینیوز نے شائع کی ہے وہ کہتے ہیں جی کہ اس میں جب اس کمپنی نے بابر کو ایمیل کی نا کہ یہ ہم آپ کو اس طریقے سے اپروچ کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں آپ کے سوشل میڈیا کے ساتھ ہم کام کرنا چاہتے ہیں اور کام کیا کرنا ہے کہ جی سوشل میڈیا پہ ہماری پوسٹ لگائیں مثال کے طور کے اوپر فیس بک آپ کا پیج ہے اس پہ پوسٹ لگا دیں ٹوٹر ہے تو ٹویٹ کر دیں انسٹاگرام ہے تو انسٹاگرام کے اوپر ایک پوسٹ لگا دیں آپ ہماری وہ جسے کہتے ہیں کریں ہمارے لیے اشتیار کریں ہمارا پرچار کریں تو اس کے پیچھے ہم آپ کو دھائی سو ملین دیں گے سالانہ یہ بابر آزم کو ایمیل کی گئی اچھا بابر آزم کی جو کمپنی ہے جو کہ ان کے سارے یہ ساری چیزیں دیکھتی ہیں جس کا پچھلے دنوں میں کافی برنام بھی آ رہا تھا سایہ کارپوریشن انہوں نے سٹریٹ اوے ان کو ایمیل واپس کی تینکیو ویری مچ آپ نے ہمیں اپروچ کیا اس قسم کے جو دو چار وہ جسے کہتے ہیں نا ایتھیکل جملے شملے یہ لکھ کرنا تینکیو کر دیا گیا تھا بابر کی طرف سے کہ نہیں اچھا بابر اور رزوان کی طرف سے آپ کو پتہ ریزن کیا دی گئی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتے انہوں نے کہا تھی یہ ہمارا دین اجازت نہیں دیتا ہمارا ریلیجن اجازت نہیں دیتا شرط لگانا جوا لگانا سٹا لگانا یہ ہمارے ریلیجن میں ہمارے مذہب میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو سوری ٹو سے ہم آپ کو سیکنڈ نہیں کر سکتے ہم آپ کو پرموٹ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ یہی سارے کام کرتے ہیں تو یہ بابر نے ڈھائی سو ملین پریئر کی جو آفر ہے وہ ٹھکرائی اور رزوان نے ہنڈرڈ ملین پاکستانی روپے یہ آفر ٹھکرائی اچھا رزوان کا تو کر دیں سائیڈ کی اوپر اس کی اوپر اتنی بات نہیں ہوئی بابر آزم کو لوگوں کو یہ لگتا ہے اور میں آپ کو جو ایک کھین چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ بابر آزم کو اب اسی چیز کی سزا دی جا رہی ہے کہ بھائی تم نے یہ جو آفر ہے یہ ایکسپٹ کیوں نہیں کی کیونکہ ماں کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آپ جا کر وہ آرٹیکل پڑھیں جس میں یہ خبر بریک ہوئی ہے اس میں لکھا ہے کہ پی ایس ایل کی جو فرنچائزز ہیں انہوں نے اپنے پلیئرز کو پش کیا تھا کہ آپ اپنے اپنے جو کٹ ہے یونیفارم یا کٹ آپ اس کو جو بھی کہہ لیں اس کے اوپر ان بیٹنگ کمپنیز کا لوگو لگا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی بیٹنگ کمپنیز ہیں انہوں نے پی ایس ایل کی جتنی بھی فرنچائزز ہیں انہوں کو ٹھیک تھاک مال پانی لگایا ہے بھائی اس میں تو اب کوئی دو رائے نہیں ہے نا یار وہ بابر کو ڈائی سو ملین کی آفر کر سکتے ہیں ان کو رزوان کو سو ملین کی آفر کر سکتے ہیں انوال تو سوچیں فرنچائز کو تو انہوں نے ٹھیک ٹھاک پیسے آفر کیوں گے کیونکہ فرنچائز کے نیچے تو لڑکے بہت زیادہ ہیں نا بابر لگائے گا ایک لگائے گا رزوان لگائے گا ایک لگائے گا لیکن اگر فور اگزمپل کوئی بھی فرنچائز ہے آپ نے اس کے ساتھ ٹھیکہ کر لیا تو بھائی اس کے نیچے تو کہہ لیں بیس پچیس لڑکیں ہیں جو بھی کھیلے گا اس کی شرٹ کے اوپر لوگو نظر آئے گا پلس آپ نے ٹی وی کے اوپر اشتہارات کہتے ہیں کہ چونکہ بابر نے ان لوگوں کو انکار کیا اسی وجہ سے ان لوگوں نے لگائے آگے پیچھے پیسے اور انہوں نے کہا کہ چڑھا دو بابر کو اصولی کے اوپر اس کے اگینس سوشل میڈیا کے کمپین چلا دو کہ یہ کیپٹن فارغ ہے اس کے اپنی کوئی پرفارمس نہیں ہے یہ یہ کرتا ہے یہ وہ کرتا ہے تو پھر یہی ایک جو بات ہے نا کیونکہ all of a sudden بابر کے اگینسٹ اس قسم کا جو وبال اٹھا ہے میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کی سمجھ نہیں آتی یہ ایک اندازہ ہے گلت بھی ہو سکتا ہے اسی وجہ سے تو میں کسی کا نام نہیں لے رہا کیونکہ میرے پاس ایسا سبوت نہیں ہے لیکن آپ تو دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگوں کو تو نظر آ رہے ہیں کہ بھائی all of a sudden ہوا کیا وہی بابر ہے ایک شاہ کب سے پہلے تو سب ٹھیک تھا زندگی گلے گلزار تھی تو ابھی ایک دم سے بابر کے اوپر اتنا کرٹیسزم کیوں اتنا کرٹیسزم کیوں اور سب سے زیادہ تو وہ بندہ کر رہا ہے جو اس کو بلیک میلر کہا جاتا ہے جس کو یہ کہا جاتا ہے یہ تو پیسے کھاتا ہے ہر کسی سے تو بھائی کچھ نہ کچھ بات تو ہے نا پھر پلس جتنے بھی میجر کرکٹر ہیں چلیں بابر اور رزوان کی بات کر لیتے ہیں ان کا اگر آپ سوشل میڈیا پلیٹفارم یوز کریں گے تو آپ کی ریچ کتنی زیادہ جائے گی اتنی ریچ آپ کو اشتہار سے نہیں مل سکتی اتنی ریچ آپ کو کسی بھی اور میڈیم سے نہیں مل سکتی جو سوشل میڈیا کی ریچ ہے بابر کے تینوں مطلب بابر کے فیس بک پر دیفنیلی لاکھوں میں فینز ہیں اس کے ٹویٹر کے اوپر بہت زیادہ فینز ہیں اس کے انسٹاگرام کے اوپر بہت زیادہ فینز ہیں تو جب آپ ان تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر ایدر بابر کے یا رزوان کے پوست وغیرہ لگائیں گے تو بھائی آپ کو تو ٹھیک ٹھاک ریچ ملے گی نا آپ لوگوں تک پہنچیں گے لوگوں کو پتا چلے گا اچھا یار یہ سارا کچھ چالے رہے تو بھائی یہ سب کچھ ہے یہاں پر یہ گولہ گنڈا چالے رہے اور بابر آزم اور رزوان کے ریفیوز کرنے کے بعد چیزیں جو ہیں وہ ہیٹ اپ ہو گئی تھی ان دونوں کو بڑا پوش کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ کسی طریقے سے یہ مان جائے یہ لوگوں لگا لیں اپنی اپنی کٹ کے اوپر لیکن یہ دو مردیں مجاہد نہیں مانے بھائی انہوں نے کہا نا 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 سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھائی خالی جگہ چھوڑ دیں گے پیسے چھوڑ دیں گے پیسے چھوڑ دیں گے پیسے چھوڑ دیئے دھائی سو میلین ایک کا سو ایک کا پیسے چھوڑ دیئے بھائی حرام کام نہیں کریں گے تو یار اس چیز کی اوپر نا بابر اور رزوان دونوں یار ان کی رسپیکٹ کا لیول میرے نزدیک بہت زیادہ بڑھ گیا پرفارمسز اپنی جگہ لیکن بندے کو اٹلیسٹ ان چیزوں میں کلیر ہونا چاہیے کہ بھائی کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے تو بابر کو بھی سپیشل سلام رزوان کو بھی سپیشل سلام باقی اس ویڈیو میں اتنے دوستو اپنا بہت خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملقات ہوگی پیس آؤ